راجستان میں سوی پچیس لوگ سوہ سیٹوں پر مدان سمپن ہو چکا ہے ان میں سے چھ سیٹ ایسی ہے جن پر اگر کونگریت زیتی ہے تو اس سے سچن پائلیٹ کا قدر بڑھ جائے گا کیونکہ یہ وہ سیٹ ہے جن پر سچن پائلیٹ کا پرباؤ ہے پائلیٹ نے یہاں تابڑ طور پرچار کیے تھے اور یہ سیدھے سیدھے ان کی ساکھ سے جڑی ہوئی ہے دراصل سچن پائلیٹ راجستان جی پورورتی سرکار میں لگ بگ تین سال تک اپمکہ منتری پت پر رہے لیکن سرکار میں گھڑبازی کے چلتے سچن پائلیٹ کو اپمکہ منتری پت سے ہٹا دیا گیا جس کے بعد لگاتار پائلیٹ یو آو کے بیچ اپنی پکڑ بناتے چلے اور اب ایک بار پھر پائلیٹ کے پاس راز لیتی میں اپنے کو ثابت کرنے کا موقع ملا ہے دراصل ٹونک سوائے مادوپور دوسہ برتپور کرولی دھولپور جیپور گرامین اور جودپور سیٹ پر سیدھے سیدھے سچن پائلیٹ کی ساکھ جڑی ہوئی ہے ان سیٹوں پر اگر کانگریس پارٹی ویجے پراب کرتی ہے تو سچن پائلیٹ کا قدر دلی کی راز نتی میں بھی بڑھ سکتا ہے ٹونک سوائے مادوپور اس سیٹ سے لوگ سوا میں کانگریس سے ٹکٹ کے امیدوار حریص مینہ چناؤی میدان میں ہے سچن پائلیٹ خود ٹونک سے ویدائک ہے ایسے میں ٹونک سوائے مادوپور سیٹ حریص مینہ کو جتوانا ان کی جمہداری مانی جا رہی ہے سچن پائلیٹ نے کئی جگہ جا کر حریص مینہ کے لیے ووٹ مانگے ایسے میں اگر کانگریس یہاں سیٹ جیتی ہے تو اس کا سیدھا سرے سچن پائلیٹ کو دیا جائے گا برتپور لوگ سبا سیٹ پر کانگریس کے امیدوار مہلا چیرہ کے روپ میں سنجنا جاتو ہے مانا جا رہا ہے کہ انہیں ٹکٹ دلوانے کے لیے سچن پائلیٹ کی اہم بھومی کا رہی ایسے میں اگر یہاں سیٹ کانگریس کے کھاتے میں جاتی ہے تو اس کا سیدھا سرے سچن پائلیٹ کو جاتا ہے اور سچن پائلیٹ کا رازمتی میں قدم اضافہ ہوتا ہے کرولی دھولپور یہاں سیٹ گجر مداتاو کے بہولے والی سیٹ ہے یہاں سے کانگریس کے ٹکٹ پر بھجنلال جاتو چناؤ میدان میں ہے جو کہ سچن پائلیٹ کے قریبی مانے جاتے ہیں اس سیٹ کے پرنام میں بھی سچن پائلیٹ کی ساگھ سیدھے طور پر جڑی ہوئی ہے جبکہ یہاں سیٹ جتوانا ان کے لیے اہم مانا جا رہا ہے جیپرو گرامین سیٹ جیپرو گرامین سیٹ پر کانگریس کے یو آ چیرے انیل چوپڑا پر دعو کھلا ہے انیل چوپڑا سچن پائلیٹ کے قریبی ہے اور انہیں ٹکٹ دلوانے کے لیے ان کا رول بھی رہا ہے انیل چوپڑا کے لیے سچن پائلیٹ کئی ریلیا کی اور چناوی پرچار بھی کافی کیے اس سے اس سے وی جیپی اور کانگریس میں بڑا مقابلہ بتایا جا رہا ہے جودپور سیٹ پر بھی مقابلہ دلچسپ بنتا جا رہا ہے کیونکہ یہاں سے اسو گیلوت کے گھرے چہتر جودپور میں کانگریس نے اس بار کرن سنگھ اچاڑا کو ٹکٹ دیا ہے کرن سنگھ اچاڑا وی جیپی کے گجندر سنگھ سیکھ آؤت کو کڑی ٹکر دی ہے کرن سنگھ اچاڑا پائلیٹ کے قریبی ہیں ایسے میں یہاں سیٹ اگر کانگریس جیتتی ہے تو اس کا سیدھا سرے سچن پائلیٹ کو دیا جائے گا تو یہ تیرہ راجستان کی ان چھے لوگ سبا سیٹوں کے نتیجے جن پر سچن پائلیٹ کی ساکھ سیدھی جڑی ہوئے اگر یہ سیٹیں اگر سچن پائلیٹ جیتتے ہیں کانگریس جیتتی ہے تو اس کا سیدھا سرے سچن پائلیٹ کو جائے گا اور دلی کی راجستان میں بھی سچن پائلیٹ کا قدر بڑھ جائے گا ایسے ہی اور تمام لوگ سبا چناؤں سے جڑی خبروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے در نگری نیوز کے ساتھ میں دیفینڈر کماؤں